سبسکرائب کے دیئے ہماری پروڈاکشن چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پروڈاکشن مدان حشر میں جن مصیبتیں تمہیں گیر لیں گی پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے اولاد ماں باپ کی نہ بنیں گی بیوی اپنے خامن کی نہ بنیں گی خامن اپنی بیوی کا نہ بنے گا رشتے دار کا رشتے دار کوئی نہیں یار کا یار کوئی نہیں دوست کا دوست کوئی نہیں کسی کا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او لوگو اس دن برے ہوئے میدان میں اس گھبراہت والے میدان میں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں اتنی بڑی بات ہے اس دن کام آئیں انشاءت فرمائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگو میسو اللہ تم کو زندہ کیا کرو میرے طریقے کار پر عمل کیا کرو میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا نماز کا نمونہ دیا روزی کا نمونہ دیا حج و زکاة کا نمونہ دیا شادی کر کے میں نے دکھلا دی اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو تم فاطمہ کے ادبا کا طریقہ تار دیکھو اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو تم خدیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ کے شہر کا برتاو دیکھو اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خامن کا برتاو دیکھو اگر تمہیں خاندان کی ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو تم مکی کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو نبانے والے کالی کملی والے کو دیکھو ہرمون پھر تمہیں نمونہ ملے گا اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو تسلق تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے اقتدار کافر کا ہے تو کلمہ پڑنے والا ہے تو مسلمان ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرہ سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لیا ہو میں نے ابو جہل اتبا شہبہ کے سامنے مار کھائی ایمان زندہ کیا پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ کیسے بدل جائیں جو بدل گیا وہ بات نہیں لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور یہ نہیں بدلہ کہتا کون بدلے دستور خدا کا ہو نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بدلے گا کون آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا باقی کو چھوڑ دیا رب تائنات کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے آپ کی اپنی صیرت کا کیا کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی صیرت بنائی آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی جورت دیکھے آپ بہادری دیکھے آپ کیسے کیسے لوگ پیدا کیے جنگ بدر ہے نہتے مسلمان دائی تین برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی صبح اچھ کر کے چھیکنے چھیکنے ناستے کرنے والوں جاؤ گنبدی خدرہ کے مکی سے کبھی پوچھ کے آؤ کالی کملی والے مکی کے اندر تیرے ڈائی برس کی اس طرح کٹے درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ اکرام اور صحابیات کو اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا ایک بھی نہیں وہ تو سارا رو بھی کٹھا ہو کے آگیا مقابلے کے لیے اس تحریک کو ختم کرو یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم نے انہی لوگوں کی بارے میں وضاحت کی فرما فی قلوبہم مرد فسادہم اللہ مرد و لہم عذاب علیم ان کے دلوں میں روگ ہے ان کے دلوں میں کھوٹ ہے ان کے دلوں میں خرجان پڑا ہوا ہے ان کے دل زندہ نود ہے ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں اگر سچے ہوتے اور ساخ دل والے مسلمان ہوتے آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مارتا رہا جن پر خدا کا غزب آیا اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پر غزب نازل کر دیا ہمیشہ کے لئے زلت نازل کر دی مسلط کر دی آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے یہودی ان کے اوپر دندن آتا پھرتا ہے اوپر جا کیا ہے کبھی تو سوچو کبھی تو غار کرو اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں کہا جائیں گے اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتا چلتا ہے مکان کے پیچھے لگنے والوں دکان کے پیچھے لگنے والوں رات دن کارخان میں کا فکر کرنے والوں رات دن نوٹوں کی چکر میں رہنے والوں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لئے کب پیدا کیا تھا تو ایک دکان کی دو بنا دو کی چار بنا ایک فکری کی دو بنا دو فکریوں کی چار بنا میں نے تجھے اس لئے ہر جز بیدہ نہیں کیا فرمایا قل اطیع اللہ والرسول میاں محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساتھ بھوک کی وجہ سے پیچ پیپ پکھر بانتے دکھائی دیتے ہیں تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے پوری نہیں ہوتی لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے کروڑ مل جائے تو عرب چاہیے عرب مل جائے تو کھرم چاہیے پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے تو عزیز فرمائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگیوں کو عارض زندگی سمجھو فانی زندگی سمجھو ناپیدار زندگی سمجھو ایک وقت آنے والا ثم لا یموت فیہا ولا یعیاء ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی تو علماء اکرام نے تین درجیں بنائے ہیں صیرت النبی کا حاصل صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ نچور فرمایا عظمت نبی عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سلکار مدینہ سلکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو اتنی عظمت ہو اتنی بلندی ہو اتنی بغتری ہو اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے بال بالت اولاد مادات بیوی تخت و تاج سام سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مابود ہے یہ یقین بن جائے اتنی بڑی عظمت ہو یقین مکہ کی فرمای اللہ ارسلہ کا شاہدن و مبشرا و نظیرا لتومنو باللہ و رسولہ و تعذرون و توقیرون مسلمانوں نبیوں سے اکرام کرایا گیا نبیوں سے اکرام کرایا گیا کالی کملی والے کا تم احترام نہیں کرتے اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربی الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں ملاد کا جلسہ مناقد کر لیا چلو حق ادا ہو گیا یا بارہ ربی الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر چار گانے کندریوں کے گا لیے یا سن لیے بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان حق ادا جی اب کے میری دکان سب سے زیادہ صدی ہوئی تھی اور بدوقت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی بزار کے سجانے سے کیا بنتا ہے میدان حشر کو سجا اپنی قبر کو سجا اپنی آخرت کو بنا بے سمار موریخین کے نزدیک علماء کے نزدیک پیداعیش کی تاریخ بلکہ نو ربی الاول ہے اور وفات میں کسی کا اختلاق نہیں ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ بارہ ربی الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تجھے سرمانے چاہیے بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے تجھے کل سرم آئے گی فاطمت الزہرہ کا اب دنیا سے رخصت ہو گیا اس کا کلیجہ پھٹا داتا ہے تو دول بجاتے پھرتا ہے کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ ملاسب نہیں عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں ساری کائنات سے زیادہ ساری اولاد سے زیادہ سارے رشتہ داروں سے زیادہ فرمایا اللہ کسی جماعت کا فتوہ نہیں جو بندی بریلی کا مسئلہ نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک میعار مقرر کر دیا ایک قسوٹی مقرر کر دی ایک حد بتا دی فرمایا اولو کو ہرگز اماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات اولاد سے ماباب سے بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں محبوب نہ ہو جاؤں میں اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہئے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض ہمیں سوچنا چاہئے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض ہمارے قائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض اس بات کا فکر تو صحابہ اکرام نے کیا مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان غریب مسلمان درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مسحب بن عمیر کو دیکھا یہ اتنا امیر دھر کا بیٹا تھا ایک ایک دن میں دو سو دو سو کے دو دو جھوڑے بدلا کرتا تھا اتنا فلیل میں دوبا رہتا تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مسحب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر تھی کرتا نہیں سلوار نہیں تہمند نہیں اور تب ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے اور حضور کی آنکھوں میں آسو آگے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر اس میں بارا پیمند لگے ہوئے تھے کہاں گانی ملتا کپڑا سینے کے لیے کہاں تیچ بھو رکھے ہیں یہ نہیں حقیق مسلمان قریب مسلمان مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں آباد لگائی الگا تمنون باللہ و رسولہ و تجاہی دون فی سبیل اللہ آہ اللہ اس کی رسول نے تمہیں بھلایا میدان جہاد میں آو جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا زلط کی موت مر رہے ہیں رسولہ کی موت مر رہے ہیں جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان یہ جاہدو 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 یہ قرآن کریم میں ہے یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے تم نے اس کا مطلب جاہدو کمینہ دو دو شادیاں سمجھے تم نے جاہدو کمینہ بڑا تارخانہ سمجھے تم نے جاہدو کم لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہے کافروں کے پاس ہے اندازہ لگاؤں ملکان کے لوگوں مکہ مکرمہ سارا کافروں کا سارے کا سارا مشرقوں کا مکہ ہے اختدار ان کا حکومت ان کی دولت ان کی دو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں پکڑ کر تختیں دیا لے آئے میدان میں کھڑا کر دیا اتما موجود ہے شہبہ موجود ہے ولید ابن مغیرہ موجود ہے امیہ ابن خلب موجود ہے عمر ابن حشام موجود ہے ابو لہم موجود ہے سارا مکہ موجود ہے سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا کہنے لگا ابو سفیان بولے آہ دنہ دارا مسلمانوں تمہاری قتل گاہیے اسے محلان دردانوں تم نے اس کو ملہ سمجھا ہوئے اگر تم اسلام کو چھوڑ دو اگر تم ایمان کو ترک کر دو اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو اگر تم قرآن کا انکار کر دو ایمان کا انکار کر دو تو کتری آئی دیں گے تم دونوں کو اور خوش حال کر دیں گے تمہیں دیں گے اتنا کی مالوں مال کر دیں گے تمہیں بڑا مال دیں گے ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے دولت دے دیں گے بہت بڑا آدمی بلا دیں گے آؤ کالی کملی والی کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ آج کا اگر وقت ہوتا ہے تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے کہتے دی یہ مذہبی گل ہو رہا ہے شیاسی گل ہو رہا ہے یہ جتنے پڑے لکھے لوگ ہیں جن کو تم پڑے لکھے لوگ کہتے ہو یہ اصل میں مذہب کے چون ہیں یہ جو میں غلط راستہ بکھاتے ہیں میرے لگے مذہب ہو رہا ہے تو شیاسی شیاست ہو رہا ہے اے دیوی چھوٹ کتنا بولو کوئی گل نہیں دونوں نوجوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا بار بار کہتا ابو سفیان بولے آؤ گناہگار آؤ مسلمان آؤ آؤ میدان میں چھوڑ دو ہی باتوں کو تمہاری قتل گاہ ہے یہی سے میلالہ گردان ہو تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے تمہارا قیمہ بنا دیں گے تم کتنے خوبصورت ہو تم کتنے حسین ہو تم کتنے قدار جوان ہو آؤ نو جوان ہو اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ اپنے آپ کو بتاؤ مال دیں گے بڑا بیدیاں دیں گے تمہیں اپنی دونوں نو جوان مسکرائے اللہ غمی گلے میں فاندی کا پھندہ ہے فانسی کا پھندہ پڑا ہوا ہے سامنے سارا مکہ موجود ہے موت سامنے مندل آ رہی ہے دونوں کے دونوں کہنے لگیں اگر قارون کی دولت زمانے بھر کمال و ذر اگر قارون کی دولت زمانے بھر کمال و ذر ملے اسلام کے بدلے ہم ٹھوہو اکدے اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں محبت کے مقابلے میں اطاعت کے مقابلے میں اور حضور کی لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو ہم دولت پہ تھوکتے ہیں ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے موہ پہ تھوکتے ہیں سرکار مدینہ کی جوتے مبارک کی توہین دہوارہ نہیں وہ سہدے برگے سمجھدار نہیں سن سمجھدار ہندے نا اکمار لے رہا سی کم کڑ جاندے اپنا آج ہیڑا پھری سے کون باب آیا کس نے توبہ کی کہ یہ بارہ ربیہ الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے وفا شریف کا مہینہ چلو اس مہینے میں رشوت نہ لو کس نے جنہ سے توبہ کی اس مہینے میں بدکاری نہ کرو اس مہینے میں جوہ نہ کھیلو اس مہینے میں شراب نہ پیو اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو کس نے توبہ کی میرے خیال میں تو ایک آدمی بھی آسان نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے مرابوب کی آمد کا مہینہ ہے میں اس خوشی میں خلاق دنہ سے توبہ کرتا یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی ہے اللہ اکبر جنگِ بدر ہے نحتِ مسلمان اتھیار نہیں سواری نہیں اندازہ لگا ساری فوج کا سامان دیکھو ساری فوج کا سامان دیکھو پورے لسکر محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم تکتھے ان کے پاس دو بھوڑے سیزرے آٹھ سمشیرے پلٹ میں آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں دنیا بھر کی تقدیریں